موسیقی مسیح سکر عظیم و جلیل نامی آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے تیسرا پہر ہے سارے علاقے پہ اندھیرہ چھایا ہوئے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا ایسے عالم میں جب چاروں طرف تاریخ یہ تو مسیح خداون چلا کر بڑی آواز سے چلا کر کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبکتن ایل خدا کو کہتے ہیں جی ایلی میرا خدا لما شبکتن تو نے مجھے کیوں چھوڑ دی خداون یسو مسیح کے الفاظ گزشتہ دو ہزار سال سے موضوع بحث بنے ہوئے ہیں اس کے پر بہت باتیں کی جاتی ہیں بہت تنقید کی جاتی ہیں اور بے شمار خیالات ہیں جن کا اظہار لوگ اپنی اپنی طرف سے کرتے ہیں لیکن یہاں پر مسیح خداون کے الفاظ اتنی بلندی سے بیان کرنا اس لیے ضروری تھے تاکہ انسان کی کامل جو شفا ہے جو کامل نجات ہیں یا جو کامل بحالی ہیں اس کی خوشخبری انسان کے کانوں تک پہنچ سکے کیونکہ کئی مرتبہ ہم مسیح خداون کے دکھوں کا جب وقت ہم مسیح سو کے دکھوں کو بیان کرتے رہتے ہیں جو اس کے جسمانی دکھ ہیں اسے مارا گیا اس کے کیل ٹھوکے گئے اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج رکھا گیا اس کا خون بہایا گیا اس کے سبت میزی کی گئی اس کے موہ پہ تھوکا گیا یہ تمام باتیں جو کرتے ہیں تو یہ تمام باتیں اس کی جسم کی زلطیاں اس کے جسمانی طور پر اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا یہ اس کا تذکرہ بیان کرتے ہیں اور ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ مسیح سو نے جسم کا دکھ پرداشت کیا لیکن انسان کو صرف جسمانی طور پر شفا کی ضرورت نہیں ہے اسے روحانی طور پر شفا کی ضرورت ہے اسے جذباتی طور پر شفا کی ضرورت ہے ہمارے جذبات جو ہیں انہیں شفا کی ضرورت ہے ہمارے جسم کو شفا کی ضرورت ہے ہماری روح کو شفا کی ضرورت ہے اس لئے مسیح خداون نے نہ صرف جسم کا دکھ اٹھایا بلکہ اس نے روح کا پہ دکھ اٹھایا یہاں اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں اگر مسیح خداون صرف جسم کا دکھ برداشت کرتا تو وہ جسموں کا نجات دہیندہ ہوتا لیکن اگر وہ روح کا دکھ برداشت نہ کرتا تو وہ روحوں کا نجات دہیندہ نہیں ہوتا اور مسیح خداون جو ہے وہ ہمارے جسم اور ہماری روح دونوں کا نجات دہیندہ ہے اس لئے اس نے روحانی دکھ برداشت کیا لیکن کیسے کیا کئی مرتبہ ہم یہ سنتے کہ مسیح خداون یہاں پر زبور باعث کی پہلی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لئے کئی مرتبہ ہم یہ سنتے کہ مسیح کو خدا نے بلکل چھوڑ دیا جو کہ ناممکن ہے کیونکہ خدا کی ذات لا محدود ہے اور جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے تو وہ محدود ہو جائیں گے جو ممکن نہیں ہے تو پھر چھوڑا کیسے گیا کس طرح سے مسیح خداون نے اس دکھ کو برداشت کیا جو چھوڑے جانے کا دکھ تھا تو اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب خدا نے آدم کو اپنے حضور سے نکالا تو اس نے اسے نکالا ضرور لیکن کامل طور پر اسے چھوڑ نہیں دیا اس کو بے یار و مددگار نہیں کر دیا بلکہ اسے جب خدا نے اپنے حضور سے نکالا تو اس کے لئے پوشاک کا انتظام کیا زمین کو تیار کیا تاکہ وہ اس کے لئے خوراک ہو گائے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جو تھا اس نے جوڑے رکھا وہ اس کا دھیان رکھتا رہا خیال رکھتا رہا اس نے اس کو اولاد بخشی اور جب آپ اس کے بیٹوں کے ساتھ خدا کی آپ اس میں بات چیز سنتے ہیں تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ خدا کے ساتھ جو آدم کی اولاد تھی اس کا تعلق قائم تھا کیونکہ خدا جب پوچھتا ہے کہ تیرا بھائی کہاں ہیں تو جو خدا کو جواب ملتا ہے وہ یہ کہ کیا مجھے کیا پتا کیا میں اس کا چونکی دار ہوں تو یہ الفاظ بیان کرتے ہیں کہ جو آدم کی اولاد تھی وہ خدا کے ساتھ تعلق میں تھی تو خدا کے چھوڑ دینے کا مطلب وہ کبھی نہیں ہوتا کہ وہ چھوڑ کے کہیں چلا گیا اس کا تعلق جو تھا مسیح کے ساتھ بلکل ٹوڑ گیا دراصل یہاں پر ضروری تھا کہ مسیح خدا آمد اس درس سے اس کرب سے اس دکھ سے اس روحانی تکلیف سے گزرے جس سے آدم گزرا تھا اور اس نے جب اس دکھ کرب اور اس تکلیف کو برداشت کیا جس سے آدم گزرا تھا تو پھر وہ اس قابل ہوا کہ وہ آدم کا ہاتھ پکڑے اور اس کو لے جا کر دوبارہ فردوس میں داخل کرے دوبارہ خدا ان کے حضور داخل کرے دوبارہ خدا ان کے قدموں میں لے جائے اور اس رفاقت کو جو خدا اور آدم کے درمیان ٹوٹ گئی تھی اس کو دوبارہ بحال کرے یہ ہے وہ نجات دہندہ جو کامل نجات دے سکتا ہے ہمارے بدنوں کی بھی اور ہمارے روح کی بھی اگر کوئی اور نجات دہندہ ہے جو دکھ برداشت کرتا ہے پریشانیاں برداشت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نجات دہندہ ہوں تو وہ کبھی بھی کامل نجات دہندہ نہیں ہو سکتا کامل نجات دہندہ وہی ہوگا جو روح کا بھی نجات دہندہ ہو اور ہمارے جسم کا بھی نجات دہندہ ہو اور مسیح خدا ان نے دونوں طرح کا دکھ برداشت کیا تاکہ وہ ہمارا کامل نجات دہندہ ہو سکے آمین موسیقی